ان کی ذمہ داری ہے اب یہ جو موت ہے اس کے کچھ قاسد ہیں جیسے بیماری کا آنا جب جب ہم بیمار پڑھتے ہیں یہ موت کا قاسد ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ موت آنے والی بیماری موت کا قاسد ہے اسی طرح بڑھاپے کا آنا یہ بھی موت کا قاسد ہے اسی طرح سے دانک کا ہلنے لگ جانا گرنے لگ جانا یہ بھی موت کا قاسد ہے اسی طریقے سے بالوں کا سفید ہو جانا یہ بھی موت کا قاسد ہے بڑھاپہ بیماری دانک کا کمزور ہونا آنکھوں کا کمزور ہونا اسی طریقے سے بالوں کا سفید ہونا یہ سب موت کے قاسد ہے اور آخری قاسد جو موت کا ہے وہ بڑھاپہ ہے بڑھاپے کے بعد پھر کچھ نہیں آتا بڑھاپے کے بعد حضرت ملک الموت ہی تشریف لاتے ہیں تو اس لیے موت یہ ہے اب موت کی تمنا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تکلیف اور مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا مت کرو کیوں مت کرو موت کی تمنا موت کے لیے تیار رہو موت مانگو مت موت کی تمنا مت کرو کیوں اگر تم نیک ہو تو موت مانگنے سے نقصان کیا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تب وہ کوئی نیکی کر نہیں سکتا تو عمال منقطع ہو گئے مرنے سے عمال رک جاتے ہیں منقطع ہو جاتے ہیں تو نیک ہو تو کیوں مرنا چاہتے ہو ابھی اور کرو عمال تاکہ اللہ کا قرب مزید نصیب اور اگر گنے گار ہو تو بھی موت مت ما ہو کیونکہ گنے گار ہو تو جا کر تو بغت نہیں ہے سب تو کیوں زبردستی جلدی پٹائی اور گھٹائی اور کے لیے تیار تیاری کرتے ہو اور ہو سکتا محلت مانگو تاکہ اللہ تبارک وطالعہ توبہ کی توفیق دے کوئی بندہ مومن ہو نیک ہو عمر اس کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ایک شخص سے شہید ہو گئے رسول اللہ کے دور میں ایک شخص سے شہید ہو گئے اور ان کے چھوٹے بھائی ان کے بعد کچھ دن تک حیات رہے پھر اس کے بعد ان کا بھی وسال ہو گیا تو کچھ لوگوں نے شہید ہونے والے کی تعریف زیادہ کی لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مگر میں نے اس کے بھائی کو جنت میں اس سے بڑے درجے پر دیکھا اس صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیوں تو آقا نے فرمایا اس لیے کہ اس نے اس سے رمضان کے روزے زیادہ رکھیں اور اس نے اتنی اتنی نمازیں زیادہ ادا کی اس لیے زیادہ عامال کی وجہ سے اس کے درجات زیادہ بلد ہوئے تو یہ لمبی عمر ہونا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے اگر نیکیوں کی توفیق کے ساتھ ہے تو بہت بڑی بات ہے اور اگر جہاں وہ گناہ کر رہا ہے لفڑا کر رہا ہے مسائل کر رہا ہے اور جرائم کر رہا ہے خدا کو ناراض کر رہا ہے تو پھر اس کی لمبی عمر اس کے لیے بہت نقصان دے ہیں اس لیے موت نہیں مانگنا چاہئے موت کے لیے تیار رہنا چاہئے مشکلات تکلیف سے پریشان ہو کر موت کی دعا نہیں کرنا چاہئے اچھا جب آدمی موت کی دعا کرتا ہے ہو سکتا ہے قبول ہو گئی تو پھر موت تو آئی جانی ہے اور پھر موت آئی تو پھر سب ختم ہی ہے قیامت جب آئے گیا ہے جو جب مر گیا ہے تو بھی اسی کی قیامت گویا کیا گئی تو موت کی تمنا نہیں کرنا چاہئے موت سے نفرت بھی نہیں کرنا چاہئے موت مانگنا بھی نہیں چاہئے لیکن موت کے لیے تیار رہنا چاہئے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں موت کی تمنا کرنے کی اجازت ہوتی یعنی وہاں موت کی تمنا آپ کر سکتے ہیں جیسے ایمان خطرے میں ہو فتنوں کا دور ہو جیسے حضرت ابو حریرہ نے تمنا کی کہ اللہ مجھے سن ساٹھ ہجری کا دور مت دکھانا تو وہ یزید کی حکومت کا دور امارت السبیان کہہ کر اس سے پناہ مانگ رہے تھے راست ستین سے پناہ مانگ رہے تھے اللہمین یعوذ بکا من راست ستین و امارت السبیان اوکم آقال کہ اللہ میں سن ساٹھ ہجری اور بچوں کی حکومت سے تیری پناہ مانتا ہوں تو حضرت ابو حریرہ نے گویا کہ وہ دور دیکھنا پسند نہیں کیا تو آپ نے فتنوں کی وجہ سے موت مانگی اور پھر اللہ نے سن ساٹھ سے پہلے حضرت ابو حریرہ کو اٹھا لیا